بڑی خبر آپ کو بتا دے جیکلین فرنانڈیس کی سمپتی زبط کی گئی ہے پرورتن ندیشالے کی طرف سے یہ سمپتی زبط کی گئی ہے سات کروڑ کی سات کروڑ کی جیکلین فرنانڈیس کی سمپتی اور گفٹ جو ان کو ملے تھے جن کی قیمت سات کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے وہ زبط کر لی ہے پرورتن ندیشالے نے گیر کانونی سمپتی کو لے کر یہ بڑی کاروائی کی گئی ہے اہم خبر اس وقت تکی آپ کو بتا رہے ہیں فلم ابینیتری جیکلین فرنانڈیس کی سات کروڑ کی سمپتی ضبط کی گئی ہے گیر قانونی سمپتی کو لے کر یہ بڑی کاروائی کی گئی ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دیں سات کروڑ کی سمپتی میں جیکلین فرنانڈیس کے گفت جو ان کو ملے تھے اور ساتھ میں پروپرٹی بھی شامل ہے یہ بڑی خبر اس وقت ہے کہ آپ کو بتا رہے ہیں اس سے پہلے پرورتن ندیش شالہ کے سامنے کئی بار پیش بھی ہوئی تھی جیکلین فرنانڈیس ان کے سوالوں کا جواب بھی دیا تھا لبی پوستاج بھی چلی تھی سکیش چندر شیکھر کا بھی نام آیا تھا مہنگے گفت کا ذکر ہوا تھا جو سکیش چندر شیکھر نے جیکلین فرنانڈیس کو دیئے تھے اب یہ بڑی خبر آ رہی ہے جیکلین فرنانڈیس کی سات کروڑ کی سمپتی ضبط کی گئی ہے جس میں گفت بھی شامل ہیں گیر قانونی سمپتی جیکلین فرنانڈیس کی ضبط کی گئی ہے یہ بڑی خبر اس وقت کے آپ کو بتا رہے ہیں ایکٹریس جیکلین فرنانڈیس جو پرشلے کچھ وقت کافی زیادہ چرچاؤں میں رہی ہیں کیونکہ سکیش چندر شیکھر کے ساتھ نام جوڑا گیا مہنگے گفت سکیش چندر شیکھر جو شاتر ٹھک کہا جاتا ہے کون مین کہا جاتا ہے اس کے ساتھ جیکلین فرنانڈیس کے جو گفت کا آدان پردان ہوا اس پر بھی چرچہ ہوئی سکیش چندر شیکھر جو اس وقت ڈلی کی تیار جیل میں بند ہے اس کے ساتھ رشتوں کے چلتے پوشتاش بھی کی گئی جیکلین فرنانڈیس کے ساتھ اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سات کروڑ کی سمپتی جیکلین فرنانڈیس کی زبط کی گئی ہے اس وقت تکی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں آنوچ ہمارے سائی ہوگی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سیدھا ان کا رکھ کریں گے آنوچ پہلے کئی بار پوشتاش ہوئی اور اب سات کروڑ کی سمپتی زبط ہوئی جی بلکل جس طریقے سے جیکلین کی اگر بات کیا جائے لگاتا سکیش چند سیکر سے رشتوں کی بات سامنے آئی تھی اور باقایا تھا ایڈی نے جو چانسی تاکیل کی تھی اس نے سابطور پہ یہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے نہ صرف مہنی گپٹ بلکی کیش جو ہے وہ جیکلین کو سکیش نے دیا تھا اور اسی کو لے کر ایڈی لگاتار ماملے کی تفتیش کر رہی تھی ظاہر طور پہ دو سو کروڑ روپے کی تھگی کا یہ پورا ماملہ تھا جیل سے ہی تھگی کی گئی تھی اور آروپ یہ تھا کہ جو پیسے تھے وہ سکیش چند سیکر نے جیکلین پہ خرج کیے جیکلین کے پریوار والوں پہ خرج کیے اور اس کو لے کر ہی فیلہال ایڈی کی طرف سے یہ کاروائی کی گئی ہے سات کروڑ کی سمپتی جو ہے وہ جبت کی گئی ہے بلکل اب آگے اس میں اور کیا کاروائی کی جا سکتی ہے کیونکہ ابھی تک جب پوشتاج کی گئی تو اس میں یہ سات کروڑ کی سمپتی ضبط کی گئی لیکن کیا آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے ایسا کچھ ابھی کہا گیا ہے جی دیکھیں فیلہال ایڈی نے اس پورے ماملے کی اگر بات کیا جائے تو چار سیٹ ایڈی داخل کر چکی ہے نشت طور پر اس میں مشکلیں جو ہیں وہ جیکلین فرنانڈیز کی ضرور بڑھ سکتی ہے آگے آنے والے سمیں میں جس طریقے سے ان کی پروپٹی کو اٹیج کیا گیا اور اگر بات کیا جائے نہ صرف جیکلین بلکہ جس طریقے سے یہ ذکر تھا خاص طور پر ایڈی کی انویسٹیگیشن میں سامنے آیا تھا کہ جیکلین کے علاوہ بھی کچھ بولی بھوٹ ایکٹریس کے نام تھے ایسے میں ان تمام لوگوں کی مشکلیں جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں کیونکہ ایڈی نے اس بابت ان سے نہ صرف پوشتاج کیا تھا بلکہ اس پورے معاملے میں جاج کی گئی تھی اور چار سیٹ میں بقاعدہ ان کا نام بھی سامنے آیا تھا اور جس طریقے سے یہ سمپتی جبت کی گئی ہے ایسے میں آنے والے وقت میں اور زیادہ مشکلیں جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں لیکن اپنے آپ میں ایک بڑی کاروائی کہا جا سکتا ہے جس طریقے سے ایڈی نے اس پروپٹی کو جبت کی ہے اچھا نوچ یہ بتائیے کہ جیکلین فرننڈیس کی طرف سے ابھیتہ کس پر کوئی بیان آیا ہے کیونکہ میڈیا کے سامنے بہت زیادہ کھل کر انہوں نے اپنی بات رکھی نہیں ہے اس پورے معاملے میں لیکن اب چونکہ کاروائی ہوئی ہے سات کروڑ کی سمپتی جب تو ہی ہے تو کیا آپ جیکلین کی طرف سے کوئی بیان آنے کی امید جتکہ ابھی تو فیلال کسی طریقے کا کوئی بیان نہیں آیا ہے ظاہر طور پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ میڈیا کے سامنے آ کے بیان دیتی ہیں یا نہیں لیکن مشکل لگ رہا ہے بیان دینا کیونکہ جس طریقے سے شکنجہ کسا ہے ایڈی کا اور جس طریقے سے کاروائی ہوئی ہے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب ایڈی کی کاروائی ہوئی تھی اس دوران بھی جیکلین فرنانڈس نے زیادہ کچھ نہیں کہا تھا ایسے میں امید کافی کم ہے کہ وہ میڈیا کے سامنے آئے اور اس بابت جو ہے اپنا جواب دے فیلحال جو ہے ایڈی کی کاروائی لگاتا اس پورے معاملے میں زاری ہے ایڈی نے جیکلین سے کئی بار اس بابت جو ہے پوستاش کیا تھا پوستاش کرنے کے بعد ہی ایڈی نے پورے معاملے کی جانچ کی اور جانچ کے دوران جب یہ باتیں سامنے آئی کہ کس طریقے سے شکیشن سے کرنے جو تھگی کے پیسے تھے جو جالساجی کے پیسے تھے ان پیسوں کا استعمال جو ہے وہ جیکلین پر اس نے کیا جیکلین کو مہنی مہنی گفٹ دلائیں ان کے پریوار والوں پر پیسہ خرج کیا اس کے مدد نجر فلحال جو ہے یہ کاروائی کی گئی آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں انوچ دوبارہ آپ سے بات کریں گے لیکن یہ قبر درشکوں کو جاننا بہت ضروری ہے سکیش چندرشیکر جس پر دو سو کروڑ روپے کی تھگی کا عارو جس سے کئی بار پوستاش کی گئی کئی پرتے کھلی کئی کڑیا جڑی اور یہ بھی پتا چلا کہ کئی لوگوں کے ساتھ سکیش چندرشیکر نے دھوکہ دھڑی کری لیکن جیکلین فرنینڈس کے ساتھ ان کے ریلیشن کی بات سامنے آئی پھر یہ بھی پتا چلا کہ جیکلین کو کئی مہنگے اپاہر سکیش چندرشیکر نے دیئے جو پیسے اس نے کئی لوگوں سے تھگے تھے دھوکہ دھڑی کرنے کے بعد وہ پیسے اٹھے تھے اور اب اس کے بعد جیکلین فرنینڈس کی پرورتر ندیشالہ کے سامنے کئی بار پیشی ہوئی اور ایڈی کے سوالوں کا جواب جیکلین فرنینڈس نے دیا کئی گھنٹوں تک یہ پوستاج چلی اور اس کے بعد آٹھ آٹھ گھنٹوں تک پوستاج جیکلین فرنینڈس سے چلی ہے پرورتر ندیشالہ کی طرف سے اور اب یہ کاروائی کی گئی سات کروڑ کی سمپتی جس میں مہنگے اپہار گفٹس شامل ہیں وہ بھی سمپتی اب ضبط کر لی گئی ہے پرورتر ندیشالہ کی طرف سے اور کئی لوگوں کے بھی نام آ رہے تھے اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس کی ایک کڑی جو سکیش چندر شیکر سے جو کڑیاں شروع ہوئیں وہ صرف جیکلین فرنینڈس تک سیمت ہیں اور بھی کچھ نام سامنے آ سکتے ہیں اور اسی پر انوچ ہمارے سیعوں کی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انوچ چلیے انوچ جیسا کہ ابھی ہمیں بتا رہے تھے جانکاری دے رہے تھے کہ سات کروڑ کی سمپتی یہاں پر ضبط کی گئی آلہ کی جیکلین فرنینڈس کی طرف سے ابھی تک اس پر کوئی بیان نہیں آیا ہے پہلے بھی میڈیا سے دوری بناتے ہوئی نظر آئی تھی اور جیکلین فرنینڈس کے پر وقتہ تھے وہی اپنی بات رکھ رہے تھے جو ان کے میڈیا مینیجر ہیں وہی اپنی بات رکھ رہے تھے جیکلین نے کبھی کھل کر اس پانڈے میں اپنی بات نہیں رکھی لیکن جاچ ایجنسوں کے رڈار پر تھی جیکلین فرنینڈس پوستاج ان سے کی جا رہی تھی دھن شو دھن معاملے کی جاچ کے سلسلے میں اور کئی بار آٹھ آٹھ نونو گھنٹے تک ان سے پوستاج کی گئی پہلے بھی اس معاملے میں تین بار جیکلین فرنینڈس سے اس معاملے میں پوستاج کی گئی ہے اور وہ بہت دیر تک چلی تھی لمبی جاچ کے بعد اب یہ ایکشن لیا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ترنٹ میں کاروائی کی گئی ہے بہت لمبے وقت تک یہ دسمبر کی بات نو دسمبر کی بات ہے جب تیسری بار جیکلین فرنینڈس کو پرورتہ ندیشالے نے بھلایا تھا آٹھ گھنٹے تک اس وقت پوستاج کی گئی تھی یہ نو دسمبر کی بات ہے اور اس کے بعد اب دیکھئے کئی مہینوں کے بعد یہ کاروائی کی گئی ہے سبھی ساکش ثبوت جھٹانے کے بعد پرورتہ ندیشالے نے جیکلین فرنینڈس کی سات کروڑ کی سمپتی زبط کی اب دیکھئے سکیش چندر شکر کون ہے یہ جان لیجئے بالا جی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سکیش چندر شکر کون مین جو ابھی تیار چیل میں بند ہے سترہ سال کی عمر سے لوگوں کو اس نے تھگنا شروع کر دیا تھا یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے چونہ لگانا شروع کر دیا تھا سترہ سال کی عمر سے جیکلین فرنینڈس کے ساتھ ان کے رشتے کی بات سامنے آئی تھی گیر کانونی سمپتی رکھنے کا آروب بھی لگا تھا جیکلین فرنینڈس پر اور اس کے بعد آپ جیکلین کی سمپتی کو زبط کیا گیا ہے سات کروڑ کی سمپتی جیکلین فرنینڈس کی زبط ہوئی ہے جس میں کئی گفٹس بھی شامل تھے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کیر کانونی سمپتی جیکلین فرنینڈس کی زبط کی گئی ہے سکیش چندر شکر ماملے میں مشکلیں بڑھ رہی تھی اور اب یہ کاروائی بھی کی گئی ہے